ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجنیرنگ چینل کیا حال چال ہے آپ کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنکشنل اور نون فنکشنل ٹیسٹنگ اس ٹاپک کی ریکویس کافی عرصے سے آ رہی تھی لیکن میرے پاس ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک کو کور کروں تو آج جو ہے فائنلی میں نے ٹائم مینج کر لیا اور میں نے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا دی تو جن لوگوں کے ایکزیمز تھے اور وہ اپنے ایکزیمز کے لیے اس ٹاپک کو کور کرنے کی ریکویسٹ کر رہے تھے تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کے ایکزیم ہو چکے ہوں گے سو دیٹس فائن چلیں لرننگ رکنی نہیں چاہیے اگر آپ کو ایکزیمز میں آپ اس کو نہیں سن سکے تو ابھی سننے آپ اس فیلڈ کے اگر ہیں سوفٹر انجنیرنگ فیلڈ کے کمپیٹر سننس فیلڈ کے تو دیفینیٹلی ان چیزوں کے آپ کو بہت بہت ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیں چھوٹا سا کنسیپٹ ہے کوئی ویڈیو بہت لمبی نہیں ہونے والی اور آگے جن کے اب آگے آپ لوگوں کی ٹاپک کی ریکویسٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کے نام نکل بھی جائیں تو آپ کے بعد جو آنے والی ستوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ویڈیو یہاں پہ پڑھی رہی تیز ان کا فائدہ ہو جاتے ہیں سو ٹائم زائے کے بغیر ہم آگے چلتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں فنکشنل ٹیسٹنگ از نام تینس it tests the functions of the software simple سی بات ہے functional testing اور non-functional testing ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہم پہلے فوکس کرتے ہیں functional testing پہ تو functional testing کے اندر نام جو بتا رہا ہے تو اسی سے پہلی بات کہ یہ رہ جاتی ہے functional testing means کہ آپ کے software کے functions کو یہ test کرتا ہے but this is what we do in all type of testing so what about functional testing اب یہ بھی سوال mind میں آنا چاہیے کہ اگر یہ functional testing جو ہے آپ کے software کے functions کو test کرتی ہے تو اس میں نیا کیا ہے یہ تو جو ہر قسم کی testing جتنی بھی ہم پڑھتے آئے ابھی تک وہ کام ہی کر رہی تھی کہ آپ نے جو software میں functions بنائے ان کو test کر رہی تھی تو functional testing پھر الگ سے کیوں ہے تو so the answer comes from the types of requirements صحیح ہے اب یہ requirements کے اندر سے آپ کو اس کا answer مل جاتا ہے there are two types of requirements functional requirement and non-functional requirement testing the functional requirement of the software is known as functional testing دیکھ لیں کو بہت بڑی بات نہیں ہے ایک کمنٹ پہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ functional testing اور non-functional testing کوئی بہت بڑا concept نہیں ہے complicated concept نہیں ہے آپ جب requirements جمع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دو قسم کی requirements کو جمع کرتے ہیں ایک تو آپ کرتے ہیں functional requirements کو اور ایک آپ کرتے ہیں non-functional requirements کو تو جو functional requirements ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے آپ اس کی base پہ ایک software بناتے ہیں تو وہی functional requirements کی base پہ جو آپ کا practically software بنا ہے اس کی ان features کو چیک کر دینا جو کہ آپ نے functional requirement میں mention کیے تھے اس کو آپ functional testing گئتے ہو اب میں دوسرے words میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ مجھے ایک client نے کہا کہ مجھے 1,2,3,4 یہ 4 features میرے software میں چاہیئے اس نے مجھے ایک list پہ لکھوا دیئے ٹھیک ہے اب وہ میں نے software بنانا شروع کیا پہلے 1 پھر 2 3 پھر 4 میں نے ان تینوں کو یا چاروں features کو بنا دیا اب میں ان کو چیک کر لیتا ہوں اب جو میں ان کو چیک کر رہا ہوں یہ ایک طریقے سے functional testing کے point میں آئے گا کس طریقے سے کیونکہ یہ وہ features ہیں جو مجھے functional requirements میں لکھوائے تھے جو future functional requirements میں لکھوائے جب آپ نے ان کی base پہ software بن لیا ہے تو پھر اس بنے ہوئے software کو چیک کر نا functional testing کے لوائے گا صحیح ہے that's it یہ چھوٹا سا concept ہے اب اس کے اندر ہم اس کے فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی functional testing ہوتی ہے نا یہ آپ کی آتی ہے black box وائٹ باکس کی تیسٹنگ کا concept آپ کو نہیں پتا تو link description میں دے جائے گا آپ دیکھ لیے گا اس پر ایک separate ویڈیو پہلے سے بنی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ کو کلیر ہوگئی اب آپ اس کے اندر کوڈ نہیں دیکھتے کوڈ دیکھے لسٹ دے کے آتی ہو نا کسی یوٹلی سٹور والے کو پانچ کلو آلو دال دینا پانچ کلو پیاز دال دینا اور اس کے علاوہ دس کلو آٹا کر دینا اور دس کلو چاول کر دینا اب اپنی لسٹ دے دی وہ آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ دینے کے بعد وہ ساری چیزیں اپنے کسی آگے جو اس نے دکان پر کوئی لڑکا رکھا ہوا ہے اپنا کام کرنے والا اس کا ملازم ہے یا پھر جو بھی ہے سرونٹ ہے وہ نکال کے آگیا کام کمپلیٹ ہو گیا آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ایکشن جو پرفارم کر دیا گیا چیزوں کو نکال کے باہر لے کے آگے گیا ٹھیک ہے اب دکان والا جب میں جاتا ہوں کہ میرا سودھا جناب ریڈی ہو گیا اب آپ مجھے دے 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 میں نے آپ کو آرڈر کیا تھا کہ چیزیں ہوگئیں اب ان کو کہتا کہ سب کو ایک جگہ پر پیک کر کے یہ انسر کا تھا آپ ان کو جا کر یہ ساری چیزیں دے دو اور اتنے پیسے لے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس کی بیس پہ جو فنکشن بنائے گئے ہیں سب کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے ویلیڈیٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ایک طریقے سے آپ کی تیسٹنگ آپ کن چیزوں پر پر فارم کرواتے ہو جو آپ نے فنکشن سکوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ کی بیس کے اوپر سہی ہے مطلب میں نے اگر آپ کو کہا کہ یہ چار فیوچر مجھے میرے سوفٹر میں چاہیئے تیسٹنگ کر لی پھر آپ نے ریگریشن کر لی پھر اس کے بعد یوزر کو دینے کے ٹائم یوزر ایکسیپٹنس تیسٹنگ ہو گئی صحیح ہے تو ان کے اوپر ویسے ہماری الگ سیپرٹ ویڈیوز بھی ہیں ان کی اندر ڈیٹیل مگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کارنٹ لی ریکوائرمنٹ کے بیس پہ کمپیر کر 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 اس کو ٹیسٹ کر لی نون فنکشنل ٹیسٹنگ ہوتی اب آپ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نون فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم یہ آپ کی لنک ہوتی ہیں کس چیز سے آپ کی ریلائیبلیٹی آف سوفٹ ویر سے آپ کی سیکیورٹی آف سوفٹ ویر سے آپ کی پرفارمنس آف سوفٹ ویر سے یہ ریکوائرمنٹ وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جو آپ کو کلائنٹ دیتا ہے لیکن کہیں کلائنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو آپ نے اس کے اندر رکھیوی ہوں گی اگر ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ کا ڈیٹا دالنے کے بعد سیو کا بٹن دباؤں تو سیو کا بٹن پریس کرنے کے اوپر میرا جو ہے ڈیٹا ویڈن نو ٹائم جا کے سیف ہو جانا چاہیے صحیح ہے اب یہ نہیں کہتا کہ بس کہ آپ کا بٹن سیو کا بٹن دباتے ہی آپ کا جو ساوٹ ویر ہے وہ اس ڈیٹا کو سیوڈنٹ کی ڈیٹا کو سیف نہیں کر رہے نا بیک پریس جا کر تقریبا دو تین منٹ لگا رہا ہے تو وہ فورن کلائنٹ آپ سے آ کر اس چیز کی ایک طریقے سے گلہ کرے گا شکوا کرے گا شکایت کرے گا یا پھر آپ کو ریپورٹ کرے گا کہ یار یہ کیسا ساوٹ ویر ہے میں سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ڈال کر تو اس بٹن دباتا دو منٹ لگاتا ہے سیف کرنے میں ٹھیک ہے اب آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کی فنکشنل ریکوارمنٹ میں یہ چیز تو ٹھین نہیں کہ ریکارڈ جو ہے ایک سیکنڈ میں سیف ہو جانا چاہیے تو بے شک دو منٹ لگا رہا تو لگا کرے ہماری ذمہ ذریعہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کلائنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہو جاتی ہے that's it simple سی بات ہے سلائیڈ میں بھی یہ لکھا ہے as i tell you these testing comes from the types of requirement جو کہ آپ کو بتا چکے ہوں so the non functional testing also use to test the non functional requirement we perform this always after the functional testing یہ important point ہے پہلے آپ functional testing کو چک کر لو پہلے آپ functional requirements کو functional testing کے ضرور check کرو کہ functional requirements actually وہ چیزیں ہیں جو user نے demand کی تھی پہلے وہ تو پوری ہو جائیں وہ تو ٹھیک ہوں اس کے بعد ہم performance پہائیں گے پہلے functional testing ہوتی ہے اس کے بعد non functional testing ہوتی ہے it is used to check the performance of the software یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں اب اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں functional testing کیا کیا ہوتی performance testing load testing stress testing یہ testing کے اندر کیا ہوتا مختلف طریقے سے software کو مشکل conditions میں دال کے اور مختلف طریقے سے over load کر کے over burden کر کے یہ ساری چیزیں کر کے تو software کو پانی میں ہے کتنا اچھے سے چل رہا ہے کتنی بری condition میں کتنا ریلائیبل پر فارم کر رہا کیونکہ اچھی condition میں تو ہر software ریلائیبل ہے ریلائیبل لیڈی کا پتہ چلتا ہے جب کوئی بڑے unexpected قسم کی صورتحال اور unexpected قسم کی condition آ جاتی ہے تو اور واقعی آپ کو لگے کہ چینل کام کا ہے تو سبسکرائب کرنا درواز سبسکرائب کرنے کی کسی لیکچر میں کسی قسم کی کہیں پہ بھی تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کی کرکشن کر دیا گر ہے اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی ٹاپک پی ویڈیو بنوانی ہے تو پلیز آپ اس ٹاپک کو کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر جو ہے وہاں پر ہمارا یہ چینل صرف اس لیے ہے کہ ہم نالج کو اور اچھے طریقے سے سٹوڈنٹ سکھ پہنچا سکیں تاکہ وہ اپنے کنسیپ کو کلیر کر سکیں اور آگے فیچر من کو پر 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 اگر آپ کے اگزیم آ چکے ہیں اور ٹاپک آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ اس کی بھی کچھ عرصے کے اندر کوشش کیا کریں گے کور کر دیا کریں سو تھانک یو فور ویڈیو اور بس یہی بات تھی ملتے ہیں پھر کسی نئے لیکچر کے اندر